اتحاس کے ول انہی لوگوں کا نام یاد رکھتا ہے جس نے بھیڑ سے الگ کچھ نیا کر کے دکھایا ہے صدی کے مہانہ وشکاروں میں سے ایک لیکزینڈر گرام بیل نے دنیا کو ایک بہت بڑا توفہ دیا ہے پنام سبی کو میں موہن لے کر آیا ہوں ایک اور پڑی نادا ایک کہانی یہ ستیہ ہے کہ آج کے ٹیکنولوجی کی دنیا میں بینہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے لوگ اپنی جیون کی کلپنا نہیں کر سکتے موبائل فون آدھونک یوگ میں لوگوں کے پریوار کا ایک سدہ سے بن چکا ہے سر الیکزینڈر گرام بیل کو ٹیلی فون سنچار کی جگت میں کلانتی لانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے سکورڈ لینڈ کے جن میں گرام بیل کئی پریتی بھاؤں کے دھنی تھے ایک مہان ویگانک انجنئر اوشکارک اور ایک شکشک کی روپ میں انہوں نے کاریا کیا ایک کہاوت ہے کہ ہر سفل بیکتی کی پیچھے ایک محلہ کا ہاتھ ہوتا ہے الیکزینڈر گرام بیل کے ایک سمانی انسان سے لے کر ایک مہان ویگانک بننے کے پیچھے ایک محلہ کا یوگدان بھی رہا گرام بیل کی ماتا اور پتنی کے علاوہ پریوار کے کچھ اور سے دسے سننے میں پوری طرح سے ایس مرد تھے ان کے عوشکاروں کے پیچھے ان کی ماں کا بہرابن ایک مہتپونکار تھا جس نے انہیں سروان سنچار کے اوپر عوشکار کرنے کے لیے پریرد کیا حالانکہ سر گرام بیل مکھے روپ سے ٹیلی فون کے عوشکار کی روپ میں جانے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے مہتپونہ عوشکار بھی کیے تھے جن میں میٹل ڈیٹیکٹر، اڑان پردیوکی کی گرام مفون، ٹویسٹڈ پیر، اتیادی جیسے کئی عوشکار شامل ہیں سکوڈ لینڈ کی رازدھانی ایڈین ورگ میں تین مارچ اٹھارہ سو سنتالیس کے دن ایلیکسینڈر گرام بیل کا جنم ہوا تھا ان کے پتا کا نام ایلیکسینڈر میلویل بیل اور ماتا کا نام ایلیزا گریس سائیمنس بیل تھا گرام بیل کے پتا پیسی سے ایک شکشت تھے جو گنگے اور بہرے لوگوں کو شکشت دینے کا کام کرتے تھے ان کی ماتا ایک رہنی تھی جو سننے میں ایس مرد تھی بولڈ کے دو بھائی تھے ایڈوارڈ چارلز بیل اور میلیویلے جیمز بیل جن کی ٹی بی روگ ہونے کے کانمرتی ہو گئی تھی بچپن سے ہی گرام بیل بہت سویدن شنل پرکرتی کے تھے بھی ایک جگیاسو پرکرتی کے بالک تھے جو ہمیشہ کچھ نیا سکھنے اور جاننے کی اچھا رکھتے تھے اس کے علاوہ ان کی روچی کلام کے شتر میں بھی تھی گرام بیل کی ماں بحرید جلور تھی لیکن وہ اپنے بیٹے کے اس پرتیبہ کو پورا پرتسان دیتی تھی گرام بیل ایک اجسے بچے تھے جو کتابوں سے الگ ہٹ کر نئی چیزوں کو سیکھنے میں وشواش رکھتے تھے بچپن میں ہی وہ گھوم گھوم کر ونسپتی کے دلوپ پودھوں کے نمونوں کو اکٹھا کر ان پر پریوک کیا کرتے تھے بہت کم عمر میں ہی انہوں نے کئی بحاساؤں کے کیان پرابط کر لیا تھا چھوٹے گرام بیل کا لگاؤ اپنی ماتا کی اور ادھک تھا وہ اکثر اپنی ماں کے بہرے پن کے کان نراش اور دکھی رہتے تھے گرام بیل کے پتا بھائی اور دادا دونوں ہی واکٹ پتا کے کارے سے جھوڑے تھے اور وہ گھونگے اور بہرے لوگوں کا جیون سل بنانے کے لیے کام کیا کرتے تھے بچپن میں بیل کے پتا اور ان کے بھائیوں کے ویزیول سپیچ کے وشے میں سکھاتے تھے اس کے علاوہ دھنیوں کی پہچان کرنا بھی سکھاتے تھے اپنے پتا کے ساتھ ساروجنیک پردرشنوں میں جانے لگے جس سے آنے والے کچھ ورسوں کے اندر ہی کئی بھاشاؤں کو پڑھنے اور لکھنے میں چکشم ہو گئے دنیا کی سب سے کٹھن بھاسا مانے جانے والی سنسکرٹ سے لے کر لیٹن اور سکوٹس گیلک جیسی لگ بھگ بہت ساری بھاساؤں کے ویزیول سویچ کو گرام بیل سمجھنے لگے تھے جس کانون کے پتا ان سے بہت پرباویت ہوئی دوسرے بچوں کی طرح ایلیکزینڈر گرام بیل کے پرارمبک شکشہ بھی گھر پر ہی پرارمب ہوئی تھی بعد میں انہیں ایڈن ورگ میں رویل ہائی سکول میں ڈالا گیا چیف ویگان کے علاوہ انہیں کسی دوسرے وشے میں بلکل بھی روچی نہیں تھی جس سے ان کے پتا بہت نراست تھے گرام بیل نے دوسرے انہیں وشےوں میں سنتولل بنانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہے اور پندرہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے سکول چھوڑ دیا کئی ہماری جندگی میں ایسے فیج آتے ہیں جب ہمیں کنٹینیو ہو رہے کاریوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے اور کچھ دماغ میں نیگٹیویٹی ہونے کی وجہ سے ہم وہ پوزٹیویٹی لائے ہی نہیں پاتے بات کریں آگے کی تو سکول چھوڑنے کے بعد اپنے دادا ایلیکزینڈر بیل کے ساتھ لندن رہنے چلے گئے جہاں انہوں نے کئی سال اپنے دادا کے ساتھ بتائے اور بہت مہتب ان چیزوں کو سیکھا ماتر سولہ سال کی عمر میں ہی سکوٹلینڈ کے ویسٹرن ہاؤس کیاڈمی میں گرام بیل نے ایک سنگیت سکشک کی روپ میں کارے کیا گرام بیل کے بھائی میلوین بیل نے ایڈن ورگ ویشو ویدیالے میں بھاگ لیا تھا اس کے بعد گرام بیل نے بھی اگلے ہی سال وہاں داخلہ کروا لیا اپنی میٹرک کی پرکشہ پوری کرنے کے بچھاتھ انہوں نے یونیورسٹری کالج لندن میں داخلہ لیا اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھٹھٹھ میں بیل اور ان کے پریوار کناڑا رہنے کے لیے چلے گئے بوشٹن ویشو ویدیالے میں ایلوکیشن ایم ووکل فیجیولوجی ویشے کے پروفیسر کی روپ میں اٹھارہ سو بہتر میں گرام بیل نے کارے کیا یہاں رہتے ہیں انہوں نے اپنی دھونی پر کیے جانے والے نرنتر پیاسوں کو جاری رکھا اس دوران گرام بیل ہورمنیٹک ٹیلیگراف کے نرمان میں جھوٹے تھے ہٹارہ سو چوراسی میں تھومسن ووٹسن نامک ایک پروہاوی الیکٹریشن سائک کے ساتھ مل کر انہوں نے دھونی سنچالن ینتر اور ہورمن ٹیلیگراف کا ایک ساتھ مل کر کام کیا کافی سم گھرشوں کے بعد دس مارچ اٹھارہ سو چیتر میں آخر کار الیکزینڈر گرام بیل اور ان کے سہوگی دنیا کا پہلا ٹیلیفون کول کرنے میں سفل ہوئے جب گرام بیل نے اپنے اس عشقار کو پیٹنٹ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے کافی پریشانیوں کا شامنا کرنا پڑا اپنے ٹیلیفون کے پیٹنٹ کروانے کے لیے الیکزینڈر گرام بیل کو کئی دفعہ کچھاری کے چکر کارنے پڑے تھے کیونکہ اس میں ایلیسا گریہ نامک ایک انیہ محلہ جس نے ٹیلیفون کا عشقار کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہے بھی اسے پینڈٹ کروانے کے لیے کافی مشکت میں جھوٹی تھی یہ مدہ کئی سالوں تک کورٹ میں چلا جس کے بعد انت میں امریکن سپریم کورٹ دوارہ یا نرنیا گرام بیل کے پکس میں لیا گیا انہوں نے صرف اکیلے ہی میتپونہ عشقاروں کو لوگوں تک پہنچایا اور عشقاروں کے لیے اٹھارہ پیٹنٹ اور اپنی سہوگے کے ساتھ مل کر کیے گئے انہیں بارہ عشقار کو پیٹنٹ کروایا اپنے پیتا اور دادا جی کے مارک درشن کے انترگت الیکزینڈر نے بچپن سے ہی سوڑ سنزاروں کے روپ میں چھوٹے چھوٹے عشقار کرنے پرارم کر دیئے تھے اٹھارہ سنبی میں انہوں نے امریکی ایشوشیشن کی ستھاپنا کی جو بدیروں کی سکھشا پردان کرنے کا کام کرتا تھا اس کے علاوہ گرام بیل کی روچی انوان سکھتا پر گہرائی سے شود کرنے میں بھی تھا پوری دنیا الیکزینڈر گرام بیل کو ٹیلی فون کے عشقار کی روپ میں مکھے روپ سے جانتی ہے اٹھارہ سو چھتر میں انتیس ورس کی آئیوں میں گرام بیل نے ٹیلی فون کی کھوچ کی تھی ان کے اس عشقار نے جیسے دنیا بھر میں کرانتی لادی تھی موسیقا 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 جس سے فون آ فون کے نام سے جانا جاتا تھا تھومسن ایڈیشن کا بیعہ وشکار ادھک کشل ثابت نہیں ہوا دہونی ریکورڈنگ کے وشکار کی کارنے ایڈیشن اور الیکزینڈر گرام بیل اور ان کے سہوگی کے بیچ کافی مت بھید تھا انت میں آتے الیکزینڈر گرام بیل اپنے ایک شاندارہ وشکار کے ساتھ سامنے آئے اور واشنگٹن ڈی سی سینکت راجے امریکہ میں ان کے گرامو فون کا وشکار اپنے بولٹا پر اوکسالہ میں کیا جو پوری ترہن سے سفر رہا یہ ہے وشکار فونو گراف کا ایک انت سنسکرن بنا کیارہ جولائی اٹھارہ سو ستتر کے دن موسیقا 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 موسیقا